ممتاز مفتی نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی بہت ہی مشکلات میں گزاری انتہائی مشکلات میں ان کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سے زیادہ عمر کی ایک خاتون شادی شدہ جس کے چھے بچے تھے اس سے اس قدر محبت کی عشق کیا اور سب نے لان تانگی قریبی لوگوں نے ان کو بہت بھرا بھرا تھا زمانے نے بخشا نہیں معاشرہ اس وقت ایسا ہی تھا اور وہ خبرا کر انہوں نے اس خاتون کو چھے بچوں سمیت اغوا کر لیا اور لے گئے دور یہ سوچے سمجھے بغیر وہ تو اعلیپور کا اعلی تھے سوچتے ہو بعد میں تھے یہ سوچے بغیر کہ ان کا پیٹ کہاں سے بھروں گا یہ کھائیں گے کہاں سے اس زمانے میں ریسیشن کا دور تھا دس روپے تنخواہ ہوتی تھی ماستر کی تنخواہ ہیڈ ماستر کی تنخواہ چالیس روپے تھی کھانے کو روٹی نہیں تھی بہت برا انجام ہوا اور ہوا یہ وہ بھی خدا کی رحمت ہے کہ وہ میری والدہ شہزاد جن سے ان کو بے پناہ محبت تھی وہ غربت میں مشکلات میں گھر کر ٹی بی سے مر گئی اور چھے بچے جو ان کو دڑا کے ساتھ لائے تھے وہ چھے کے چھے بچے جو ہیں وہ بھی ممتاز مفتی کے خلاف ہو گئے کہ یہ اچھا ہمارا باپ ہے یہ ہمیں وہیں رہنے دیتا تو ہم بہتر تھے لہذا وہ بھی چھوڑ گئیں اور ممتاز مفتی اکھیلہ رہ گیا اور ممتاز مفتی نہ اپنے گاؤں جا سکتا تھا نہ اپنے گھر جا سکتا تھا نہ اپنی ماں کو مل سکتا تھا نہ اپنے باپ کو مل سکتا تھا ممتاز مفتی چھپ گیا اس نے اپنا نام نہیں بدل لیا جب لکھنا شروع کیا تو نام بدل گیا تو ممتاز مفتی کے پاس بس ایک نشانی رہ گئی شہزاد کا وہ بیٹا جو ممتاز مفتی سے تھا اس کو لیے لیے ممتاز مفتی در در پھرتا بہت برا وقت کا تھا ہر چند کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے جس نے ممتاز مفتی کو ممتاز کر دیا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ریڈیو سٹیشن گیا تو مجھے ساتھ لے گیا نوکری پہ جاتا تو مجھے ساتھ لے جاتا گھر آتا تو مجھے ساتھ رکھتا نہ کوئی کھانا پکانے والا نہ کوئی کچھ دیکھ بھال کرنے والا تو ممتاز مفتی نے بڑے مشکل وقت آتے پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ممتاز مفتی کامیاب ہو گیا ممتاز مفتی کی تحریریں پڑی جانے گی ممتاز مفتی مشہور ہو گیا اور جب ممتاز مفتی نے شہرت پالی تو وہی لوگ جو ممتاز مفتی کا نام لینے کے روہ دار نہیں تھے اور وہی خاندانی لوگ جو ممتاز مفتی اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ دیکھنا خبردار ممتاز مفتی یا اکسی مفتی سے نہیں ملنا یہ ہمارے خاندان سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں وہی لوگ جب ممتاز مفتی شہرت پا گیا تو وہی لوگ ممتاز مفتی سے ملنے کو فخر سمجھے لگے عدوی لحاظ سے بھی ممتاز مفتی نے کافی مشکل وقت دیکھا شروع شروع میں چونکہ وہ نفسیاتی کہانیاں لکھتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا یہ تو کوئی جنسی کہانیاں لکھتے ہیں اور نہ تو یہ نیا عدب لکھتے ہیں نہ یہ ترقی پسند ہیں نہ ہی یہ روایتی ہیں یہ تو کہیں کے بھی نہیں اور جو اہل زبان تھے انہوں نے کہا لو ان کو تو اردو ہی نہیں لکھنی آتی یہ تو اردو ہی غلط لکھتے ہیں ہماری زبان بگاڑ رہے ہیں اور دیکھو بھلا کہ یہ اردو میں پنجابی لفظ بھی لکھتے ہیں یہ کہاں گھر آج ہے کہ اردو میں پنجابی لکھنا تو ممتاز مفتی نے وہاں بھی بڑی مار کھائی حتیٰ کہ علی پور کا اہلی جب انہوں نے لکھ لیا تو اس خوف سے کہ کیونکہ وہ بڑے درے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے اس قدر مار کھا چکے تھے تو انہوں نے علی پور کے اہلی میں اصل نام سب بدل دیئے اور فرضی نام لکھ دیئے ان کو در تھا کہ یہ نام اگر میں نے اصل والے لکھ دیئے تو یہ مجھے ماری ڈالیں گے آخر ان فرضی ناموں سے دل لکھنا کے بعد بھی انہوں نے وہ ناول چھاپا نہیں وہ لکھ کے بیٹھے رہے حتیٰ کہ ایک دن اشواق آمد آئے اور وہ زبردستی وہ ناول اٹھا کے لے گئے علی پور کا اہلی اور اس کی پہلی جو اشاعت تھی وہ اشواق آمد نے اپنا ایک پبلشنگ ہاؤس کھولا تھا داستان گو چھاپتے تھے اس مشین پر انہوں نے وہ پہلی اس کی ایڈیشن چھاپی اس کے بعد ایک دن وہ بھی آ گیا جب اسی خاندان کے جو خواتین تھیں ان کی بچیوں کی شادی اگر نہیں ہوتی تھی تو ممتاز مفتی سے رشتہ دچا کر شادی کر راتی تھی ممتاز مفتی کے گھر کی بیشتر بچیوں کی شادی ممتاز مفتی کے نام پر ہونے شروع ہو گئی ممتاز مفتی کے فیملی کے بیشتر نوجوانوں کو ممتاز مفتی کا نام لے کر نوکری ملی وہ بھی ایک دن آنا تھا تو ممتاز مفتی ایک بہت بڑی سکسس سٹوری بن گیا ایک ایسا عدیب جس کی نقل ہونی شروع ہو گئی جس کے پاس لوگ آ کے بیٹھ کے عزاز محسوس کرتے تھے لیکن وہ عزاز محسوس کرنے والے لوگ وہ نمبر بنانے والے لوگ جو ہیں ان میں سے بہت لوگ ایسے تھے جو ممتاز مفتی سے حقیقی محبت نہیں رکھتے تھے اب بھی ہیں جس صرف ممتاز مفتی کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کا نام استعمال کرنے سے اپنے نمبر بناتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرہین وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ممتاز مفتی کے اوپر واقعی بھیگ کر محبت سے بڑی عقیدت سے لکھا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب یہ کتاب is a tribute to ممتاز مفتی